پہلے دو ویڈیو میں ہم نے بات کری کہ ایک نیا نیٹوک مارکٹنگ پروفیشنل جو ایک نیا انسان نیٹوک مارکٹنگ بزنس کو سٹارٹ کرتا ہے وہ فیز ون میں اسے ٹیم بیلڈ کرنی ہوتی ہے اور ٹیم بیلڈنگ کا مطلب ہے اسے سپانسر کر کے نئے لوگوں کو لانا ہوتا ہے اور پھر وہ انٹر کرتا ہے اپنے فیز ٹو میں جس کی ہم نے بات کری اپنے دوسرے ویڈیو میں اور ہم نے بات کری کہ سیکنڈ فیز میں ہمیں بیلڈ کرنا ہوتا ہے مومنٹم بیلڈنگ مومنٹم اینڈ کریٹنگ سپیڈ مومنٹم بیلڈ کرنا ہے اور سپیڈ بنانی ہے اور آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اپنے تھرڈ فیز کی جب ایک دسٹیبوٹر اپنے تھرڈ فیز میں جاتا ہے یعنی کی سپانسرنگ کے بعد بیلڈنگ مومنٹم اور سپیڈ کے بعد تیسری فیز میں اور اس کو کہتے ہیں ڈوپلیکیشن بیلڈنگ لیڈرز اپنے نیچے اپنے ٹیم میں اپنے جیسے ڈوپلیکیٹ پیدا کرنا جو آپ جیسے کام کر کے اس بزنس کو بلندیوں پر پچھانا چاہے جہاں آپ پچھانا چاہتے ہو تو یہ تھرڈ فیز میں لیڈر کیسے بیلڈ کیے جاتے ہیں لیڈر بیلڈ کرنے کے لیے سسٹم کا سہارا لینا بہت جروری ہے کیونکہ آپ اکیلے نئے لیڈرز کو بیلڈ نہیں کر سکتے لیڈر دھیر 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 بیلڈ ہوتے ہیں جب ایک نیا انسان اس بزنس میں آتا ہے تو اس ٹائم اس کے دماغ میں بہت سارے شک شباہ ڈاؤٹس فیرز کنفیوجن سب رہتے ہیں وہ دھیر دھیر سسٹم میں آ کے ایسوسیشن میں آ کے سیڈی سن کے کتابیں پڑھ کے اور میٹنگز میں آ کے وہ دھیر دھیر دور ہوتے ہیں اور اس کا کانفیڈنس بنتا ہے تو اس کی سپانسنگ فاسٹ ہو جاتی ہے میٹنگز کو یوز کرتے ہوئے میٹنگز میں اپنے نمبر کو بڑھاتے ہوئے وہ مومنٹم لے کے آتا ہے اور اپنے بزنس کی سپیڈ بناتا ہے لیکن لیڈرز بیڈ کرنا وہ ایک نئی ایکٹیویٹی ہے نئے لیڈرز کو بیلڈ کرنا اس کے لیے کیا ہے کہ نیٹورک مارٹنگ کے اندر کوئی بھی انسان تب تک بہت بڑا لیڈر نہیں بن سکتا جب تک وہ ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر بات نہیں کر سکتا جتے میں نیٹورک مارٹنگ کے لیڈرز ہیں سب بہت اچھے سپیکر ہیں سب بولتے ہیں لیکن یہ سب بہت اچھے سپیکر نہیں تھے ایک دن تھا جب یہ بہت اچھے سپیکر نہیں تھے ان کو سٹیج پر آنے سے بھی ان کے ٹاکے کامتی تھی اور یہ اپنا نام بھی بتانے بھول جاتے تھے کئی بار اور اسی جگہ سے سب ہی آیا ہے بہت سائے لوگ بہت چند ایسے لوگ سکتے ہیں جو پہلے سے اچھا بولتے ہو لیکن یہ جو بزنس ہے اس میں سٹیج ہے اور سٹیپس ہے وہ سٹیپ بھی سٹیپ ایک ڈسٹیبیوٹر ایک لیڈر بن جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے جو ٹیم کے لوگ ہیں ان کو بولنے کے لیے سٹیج دینا ہے شروع میں وہ اپنا نام اور اکپیشن بتائیں گے پھر ایک چھوٹے سی ٹاپک پہ بات کریں گے پھر وہ شاید ایک پروڈک کے بارے میں بات کریں گے پھر ایک بار وہ بات کریں گے کہ why they are building this business وہ اس بزنس کو کیوں بنا رہے ہیں پھر وہ دیری دیرے بات کریں گے ٹریننگز کریں گے تیچنگز کی بات کریں گے شاید ایک سی ڈی سن کے آئیں گے اس سی ڈی کے اوپر بات کریں گے جب ایک سی ڈی پر بات کریں گے تو بتائیں گے کہ سی ڈی نے ان کے دماغ میں کیسے امپیکٹ کیا اور شاید وہ بتائیں گے کہ تین چیزیں جو انہوں نے اس سی ڈی سے چکھی ہیں وہ کیا ہیں بکس پہ بات کریں گے وہ کچھ کتاب پڑھیں گے مان لیجے آپ کا ایک نیا لیڈر ہے وہ ایک کتاب پڑھتا ہے اور اس کتاب کے اندر سے جو اس کو تین پوائنٹ اچھے لگتے ہیں اس کے بارے میں وہ سٹیج میں بات کرے گا یہ بات وہ کہاں کرے گا یہ سٹیج اس کو کہاں ملے گی یہ سٹیج اس کو آپ دو گے آپ کے ڈاؤن لائنگ جو آپ کے لیڈرز ہیں ان کو بلڈ کر رہے ہیں ان کو سٹیج آپ دو گے کون سے سٹیج ہوگی شاید وہ ایک چھوٹی سی سٹیج ہو ایک ہوم میٹنگ میں جب آپ کسی کے گھر میں میٹنگ کر رہے ہو وہیں پہ وہ آکے سٹیج پہ بول رہا ہے شاید یہ سٹیج ہو ایک پیس میٹنگ کی جہاں پہ آپ اپنے گروپ کی ایک پروڈکٹ اور سسٹم ایڈوکیشن میٹنگ کر رہے ہو جہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک آپ بہت سارے لیڈرز کو دیتے ہو اور وہ آکے بولتا ہے اور بولنے کے بعد اس کو کونفیڈنس بننے لگتا ہے جب کوئی انسان سٹیج پہ بولتا ہے چاہے آڈینس اس کی اپنی ٹیم ہو یا اس کی اپلائنگ کی ٹیم ہو یا کروس لائنز ہو اس سے کوئی فرق نہیں کرتا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بولا سٹیج پہ آکے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بولا اس نے کبھی پروڈکٹ بھی بات کی کبھی پلان دیا کبھی سیڈی کی بات کی کبھی کتابوں کی بات کی جب وہ بولنے کے بعد ہٹتا ہے جب وہ بول کے ہٹ جاتا ہے اس کا اپریسیشن نلتی ہے اس کو لوگ بتاتے ہیں کہ آج بہت اچھا بولا آپ نے آپ نے کچھ جیسی بات کئی جو ہمیں بہت اٹیکٹ کی تو اس کا اپریسیشن ملتی ہے اپریسیشن نلنے سے اس کے مان میں ایک بیک کپکریزیس آہ میری تک ہو ریکنگ ہوتا ہے میں ایک اچھا سکر ہوں میں اچھا بولتا ہوں میں اس تابلکkkول ماسٹر ہوں اور پھر آپ اس کی اس ٹاک کو ریفائن کرتے ہو اس کو بولتے ہو آپ نے بہت اچھا بولا لیکن شاید یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے تھے آپ نے بہت بڑیا بولا شاید یہ کچھ چیزیں آپ چینج کر سکتے تھے تو اس طرح آپ اس کو اچھا سپیکر بناتے ہو وہ جب بہت سائے لوگوں کے سامنے بولتا ہے اور اس کا اپریسیشن نلتی ہے اور وہ لگاتار بولنے لگتا ہے تو جب وہ جا کے ورن ورن کسی سے بات کرتا ہے تو وہاں پہ اس کا کانفیڈنس کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ایک اچھا لیڈر ہوں اور میں یہ کام اچھے سے کر سکتا ہوں تو وہاں پہ ون ون میں اس کی سکسس کئی گناہ بڑھ جاتی ہے تو سب سے پہلا طریقہ لیڈر بنانے کا ان کو اچھا سپیکر بنانا لیکن اس سے بھی پہلے وہ سیڈی سنیں کتابیں پڑھیں آپ کے ان کے ساتھ ریلیشنز بنیں اور وہ میٹنگز میں آئیں ڈیفرنٹ میٹنگز میں آکے سسٹم کو یوز کر کے آپ بہت سارے لیڈرز کو کریئٹ کر سکتے ہو اور کوئی بھی ایک لیڈر جب کریئٹ ہوتا ہے تو ایک بہت سندر چھوٹا سا اپنا نیٹوک بنانے لگتا ہے اور پھر ڈوپلیکیشنز کا یہ سلسلہ جاری لیتا ہے اور ایک نہیں انگینرت لیڈر آپ کی ٹیم میں آ جاتے ہیں اور بہت بڑا بزنس بناتے ہو اور ان لیڈرز کا بہت بڑا بزنس اپنا بنتا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے اچھی انکم کریٹ کرتے ہیں فورن ٹریپس پہ جاتے ہیں اپنے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم بیلڈ کر لیتے ہیں اور ان کے اپنے ڈریم بن جاتے ہیں وہ اپنے لیڈر دوپلیکیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح سلسلہ جاری جاتا ہے اور بہت ہی بڑا نیٹوک بن جاتا ہے جو ایک پرمننٹ آنگوئنگ انکم کریٹ کرتا ہے لیکن کیونکہ وہ لیڈرز کریٹ ہو جاتے ہیں جو انکم کریٹ کرتے ہیں اور وہ سیجھ کریٹ ہوتے رہتے ہیں اور بہت ہی جبردست بزنس آپ بنا سکتے ہو and this is how you can create great leaders in your team wish you all the best